دوستو کسی پلین کو ہائیچیک کر لیا گیا لوگوں کو یرگمال بنا کر بینک کو لوٹ لیا گیا یہ کہانیاں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اور کافی فلموں میں بھی یہ سین دکھائے جاتے ہیں دوستو لیکن یہ صرف کسی بڑی سکرین پر نہیں بلکہ انسان کی عام زندگی میں بھی ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو بندی بنا کر شرائط منوائی جاتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی گمنام ہیروز کی بات کریں گے جنہوں نے دوسروں کی جان بچائی تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بیزا ٹو دا ریسکیو دوستو آپ نے آرڈر دینے کے لیے کافی ایپس استعمال کی ہوں گی کیونکہ ایمرجنسی میں یہ ایک آسان اور وقت بچاؤں کام ہے اور اس کے ذریعے ہی ایون پارک فلوریڈا میں ایک لڑکی اور اس کے تین بچوں کی جان بچائی گئی شیرل ٹریڈوے کی اپنے چھپیس سالہ بائی فرنڈ ایتھن نکرسن سے لڑائی ہوئی جو اس کے تین بچوں کا باپ بھی تھا لڑائی کے بعد ایتھن نے شیرل کا فون چھین لیا اور اس کو اور اس کے تینوں بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور چاکو سے ڈرا کر کہا انہیں کہیں نہیں جانے دے گا کافی لڑائی کے بعد شیرل کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے اپنے بائی فرنڈ سے کہا کہ بچوں کو بھوک لگی ہے ہمیں کچھ آرڈر کرنا چاہیے مشکل سے اس نے ایتھن کو منا لیا اور شیرل نے اپنے موبائل سے پیزا آرڈر کیا اور ساتھ میں میسج بھی لکھا کہ اسے بندی بنا لیا گیا ہے نائن ون ون پر کال کریں جب ہوتل کی منیجر نے میسج دیکھا تو کافی پریشان ہو گئی اور اس نے نائن ون ون پر کال کر دی ہوتل کی منیجر کینڈی ہیملٹن نے بتایا کہ اس کی اٹھائیس سال کی سرویس میں یہ ایسا پہلا میسج جب منیجر نے کال کی تو کانون نافذ کرنے والے ادارے فوراں جائے وقوعہ پر پہنچے شیرل کسی طرح اپنے ایک بچے کے ساتھ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی لیکن دو بچے اس کے ابھی وی اندر تھے آخر کار پولیس نے کسی طرح ایتھرن کو منانے میں کامیاب ہو گئی اس نے ہتھیار ڈال دیئے اور دونوں بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا پھر اسے حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا اور اسی طرح شیرل نے اپنے اور اپنے بچوں کی جان بچا لی نوٹ اندہ باتھروم الاسکا ائرلائنز کی پرواز سیٹل سے سین پرانسس کو جا رہی تھی جہاز کی ہوسٹس شیلیا فیڈرک نے جہاز میں دو عجیب مسافروں کو دیکھا ایک صاف سترہ لباس پہنے آدمی تھا اس کے ساتھ ایک چودہ سال کی لڑکی تھی جو کافی ڈری ہوئی تھی وہ فوراں سمجھ گئی کہ کچھ گڑ پڑ ہے شیلیا نے ان دونوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آدمی آگ بگولا ہو گیا اور لڑکی ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پا رہی تھی آخر کار لڑکی کسی طرح باتھروم میں چلی گئی اور وہاں موجود شیشے پہ ایک نوٹ چپکا دیا اور باہر آتے ہی کسی طرح ہوسٹس کو اشارہ کر دیا جب شیلیا باتھروم میں گئی تو نوٹ دیکھا اس پر لکھا تھا کہ یہ آدمی اسے سمگل کر رہا ہے اس نے پڑھ کر فورا جہاز کے پائلٹ کو اس کی خبر کر دی اور جہاز کے پائلٹ نے پولس کو فون کر دیا جہاز کے لینڈ کرتے ہی اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا اور لڑکی کو بچا لیا گیا اور یہ لڑکی اب کالج میں پہنچ گئی ہے اور شیلیا اب بھی اس سے رابطے میں ہے دوستو یہ اسٹوری بھی پیزا سے منسلک ہے اس ڈش کو ہم کم تر سمجھ لیکن یہ موجوداتی طور پر لوگوں کو بچانے میں بھی کام آ رہی ہے امریکہ کے ٹاؤن والڈو ونسکونسن نے ایک عورت کو بچایا جب اس کے سابق بائی فرنڈ نے اسے بندی بنایا ہوا تھا جب چوبیس سالہ جوائے گڈل پیزا کی ڈیلیوری دینے آیا تو اس نے دروازے پر کھڑی عورت کو دیکھا تو حیران رہ گیا جو کافی ڈری ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے جو پورا کالا ہوا پڑا تھا اس عورت نے اپنی آنکھوں کی طرح بشارہ کیا اور آہستہ سے پیزا ڈیلیوری والے لڑکے سے مدد کا کہا جب لڑکا اپنی گاڑی میں واپس گیا تو اس نے فورا جاتے ہی نائن ون ون پہ پولس کو کال کر کے سب کچھ بتایا جو اس نے وہاں دیکھا جب پولس وہاں پر پہنچے ہی کاروائی شروع کر دی تو اندر جا کر دیکھا تو آدمی نے عورت کو ایک کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا پھر پولس نے اسے گرفتار کر کے کٹنیپنگ اور مرڈر کے چارچز لگا کے جیل بھیج دیا اور اس عورت کو بازیاب گرا لیا گیا اور اسی طرح ایک پیزا ڈیلیوری بوائے نے اس کی جان بچائی دوستو کبھی کبھی آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی مدد کرنا پڑتی ہے یہ ایسا ہی واقعہ ہے جو کینگرو گیس اسٹیشن پہ پیش آیا جب وہاں گیس اسٹیشن پہ کھڑی گاڑی نے وہاں کھڑے ملازم کو تجسس میں ڈال دیا کار میں ایک لڑکی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا اس لڑکے نے نوٹس کیا کہ لڑکی کافی ڈری ہوئی ہے اور بالکل عجیب لگ رہی ہے جب لڑکی کی اس لڑکے پر نظر پڑی تو اس نے سلولی سے ہیلپ کہہ دیا اس وقت رات ایک بجے کا ٹائم تھا لڑکا سمجھ گیا کہ لڑکی مدد کا کہہ رہی ہے اس نے فوراں پولس کو کال کر دی کال کرتا ہی پولس وہاں پر پہنچی اور وہاں کھڑی گاڑی کو گیر لیا اور لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا جب لڑکی سے پولس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب میں ایک بیچ بار سے دوسرے بیچ بار جا رہی تھی اس لڑکے نے لفٹ دینے کا کہا اور یہ بھی بتایا کہ یہ اس کی دوست کا بائفرنڈ ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مجھے پتا چلا میں تو اسے جانتی بھی نہیں اور اس نے گاڑی دوسری طرف موڑ لی میں نے گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا مجھے مارنے اور دھمکیاں دینے لگا تو میں کافی ڈر گئی تھی اور گیس اسٹیجن پر کھڑے لڑکے نے میری مدد کی بعد میں پولس نے لڑکی کی مدد کرنے کے لیے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا دوستو دوزار سترہ میں زارہ برینڈ کے استمبول اسٹور پر کپڑوں پر انوکے لیبلز لگے ہوئے تھے جن پر کپڑوں کو دھونوں کے طریقوں کے ساتھ ترکش ورکروں کی شکیتیں لکھی ہوئی تھی کہ انہیں کافی مند سے سیلری نہیں دی جا رہی اس پر لکھا تھا کہ آپ یہ جو کپڑے خرید رہے ہیں میں نے اسے بنایا ہے اور مجھے بنانے کے پیسے نہیں دیے گئے اور یہ ورکر لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے متوجہ کرنا چاہتے تھے تا کہ ان کے اس مسئلے کی طرف توجہ دی جائے اور زارہ ان کو پیمنٹ کی ادائیگی دے کمپنی نے مظاہرین کو تین ماہ سے سیلری نہیں دی تھی اور ان کی ایک فیکٹری بند ہونے کی وجہ سے ان کی سیلری روک لی گئی تھی اس وجہ سے انہوں نے کپڑوں پر ایسے لیبل چپکانا شروع کر دیے تا لیٹر انٹر ٹوم سٹون ایک دن پونٹ لینڈ کی خاتون جولیا کیٹ نے ایک اسٹور سے ہالوین کے لیے آرٹیفیشل ٹوم سٹون کا سیٹ کریدا اور کچھ ٹائم کے لیے اسے سائٹ پر رکھ دیا اور کچھ سالوں کے بعد جب اس نے اسے کھولا تو اس سیٹ میں اسے ایک لیٹر ملا جو کہ بیچ میں چھپا ہوا تھا جس پہ ایک میسج لکھا ہوا تھا جو کہ نیلی سیائی سے لکھا گیا تھا اور کچھ الفاظ کی اس پیلنگ غلط تھی لیکن اس کا مطلب صاف تھا اس پر لکھا تھا ڈیر سر اگر آپ وقتاً پا وقتاً اس چیز کو خرید رہے ہیں مہربانی کر کے اس خط کو ہیمن رائٹ کانسل میں بھیجیں ہزاروں لوگ آپ کا شکر گزار ہوں گے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے اور اس پر یہ بھی لکھا تھا کہ اس پروڈکٹ کو چینہ کے شہر شنگائی کے ایک مسانجیا لیبر کیمپ میں بنایا گیا ہے جہاں مزدوروں پر ظلم کیے جاتے ہیں انہیں پندرہ گھنٹے کام اور ہفتے کے ساتھوں دنوں کام کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بندی بنا کے رکھا ہوا ہے یہ پڑھ کر جولیا حق کا بقہ رہ گئی اور جولیا نے پوری کوشش کی کہ وہ اسے میڈیا تک ضرور پہنچائے گی ایک دن صبح نیو یارک ٹائم کے نمائندے نے جولیا سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم نے اس آدمی کو ڈھون لیا ہے جس نے یہ خط لکھا تھا جس کا نام سنیے ہے جو اسی کیمپ میں کام کرتا تھا وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کیمپ کے بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے سنی اے نے بیس لیٹر لکھے جو اس نے مختلف آرٹیفیشل ٹوم سٹون کے اندر ڈال دیئے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا لیکن اسے ستمبر دو ہزار دس میں کیمپ سے رہا کر دیا گیا جب دو ہزار بارہ میں وہ انٹرنیٹ پر نیوز پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنا لیٹر دیکھا جو اس نے جیل میں لکھا تھا چار مند بعد جولیا کی اسٹوری انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تو چائنیز میگزین لینز نے مسانجیا میں موجود اس کیمپ کے بارے میں لکھا چائنیز گورنمنٹ نے اس کیمپ کو بند کر دیا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو رہا کر دیا گیا اس کے بعد سنیے چائنہ چھوڑ کر جولیا سے ملنے انڈونیشیا چلا گیا دوستو کسی بوٹل میں پیغام بھیجنا آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن یہ ریال لائف میں بھی کبھی کام کر جاتا ہے جب پیرو اور ایکواڈور سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین کی ایک کشتی اچانک ایکواڈور کے ساحل پر الگ ہو گئی مہاجرین نے اس کے لیے کافی پیسے بھرے ہوئے تھے اور وہ ڈر گئے کہ واپس جانے پر ان کے مالک انہیں مار نہ دیں تو وہ دوسری شپ پر بیچ سمندر میں چلے گئے اور وہاں راستہ بھول گئے اور سمندر میں کھو گئے ان کے پاس کھانے کے لیے اتنا سامان نہیں تھا کچھ دن تک وہ بھی ختم ہو گیا اور مسافر لا امید ہو گئے کہ اب انہیں کوئی نہیں بچانے آ سکتا تو انہوں نے ایک بوٹل میں خط ڈال کر اسے سمندر میں پھینک دیا یہ بوٹل کافی سالوں تک سمندر میں رہت لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ تین دن بعد ماہی گیروں کو وہ بوٹل مل گئی اور انہوں نے وہاں مقامی حکام کو اطلاع دی اور کشتی کو ڈھونڈ لیا گیا مسافروں میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے یہ کہانی بھی اچھی طرح اپنے انجام کو پہنچی اور سب حسی خوشی اپنے گھر چلے گئے مورس کوڈ جیرمیا انڈری ڈانٹن جو کہ امریکن نیول پائلٹ کا خدمت سر انجام دے رہا تھا ویتنام جنگ کے دوران جب اس کے جہاز کو شمالی ویتنام کے شہر سن ہوا کے اوپر گرا دیا گیا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے بندی بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں ایک ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے بتایا کہ جیل کی زندگی بہت مشکل ہے اس کو اور اس کے دوستوں کو یہاں بہت تکلیف دی جاتی ہیں یہ سب اس نے ایک کوڈ ورڈ میں کہا اس نے بار بار لفظ ٹورچر کہا پھر اس انٹریویو کو امریکہ میں ٹی وی پر چلایا گیا اور پھر امریکہ انٹیلیجنس اس کوڈ ورڈ کو سمجھ گئی اور فروری انیس سو اکتر کو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے رہا کر دیا گیا اس نے بعد میں بتایا کہ وہ آٹھ سال سے وہاں جیل میں تھا جہاں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بہت ٹارچر کیا جاتا تھا انہیں یہ بھی کہا کہ ان کی زندگی کے یہ آٹھ سال بہت ہی برے تھے بعد میں انہیں نیوی کروس اور بہدری کے تمگے بھی دیے گئے